موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے زکاة ورکشاپ میں اس ورکشاپ کے الحمدللہ دو دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہے تیسرا دن زکاة اسلام کے ارکان فائیف پلرز میں سے ایک ہے اور زکاة اگر کوئی صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کو بھی ادا نہیں کرتا اور غریبوں کا جو حق ہوتا ہے اس کے مال پر وہ غریبوں کو حق کو بھی ادا نہیں کرتا آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی سٹیڈی کنٹینیو کریں میں شیخ عبدالشکور مدنی جو میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ ایک ایکسپیرین سکولر ہے زکاة کے فیلڈ میں ان کی بہت اچھی سٹیڈی ہے تو میں شیخ سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے پھر ایک بات اگر آ جائے تو لوگوں کے مائنڈز میں زکاة کا موضوع پھر ایک بار ریفریش ہو جائے گا اور پھر ہم اس کی تفصیلات ڈیٹیلز میں پھر سجائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دیکھیں میں آج جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک طرح سے وہ میں زکاة کی اہمیت پر نہیں دے رہا ہوں بلکہ میرے ذہن میں ایک بات ہے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ زکاة کس کو دوں ہم زکاة کس کو دیں شاید ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زکاة کس کو دی جانی چاہیے میں فی الحال یہاں زکاة کے مسارف کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو زکاة دی جانی چاہیے لیکن پھر بھی وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ زکاة کس کو دوں بھئی سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکاة دیجی جو آپ کے قریبی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشان ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں چاہے خالہ ہیں مامو ہیں پھوپی ہیں بہت سارے چچا ہیں بھتیجے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہو سکتے ہیں تو آپ جو سوال کرتے ہیں کہ شیخ زکاة کس کو دی جائے تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرتا ہے ان کو زکاة دیتا ہے جو زکاة کے مستحق ہیں تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا ایک زکاة ادا کرنے کا یا صدقہ دینے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اسے صلح رحمی کا ثواب ملے گا تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے اسی طرح میں ایک اور لوگوں کو آپ کو منشن کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ پوچھنے زکاة کس کو دیں کیا آپ کے جو مسجد کی امام ہیں کیا آپ مستحق ہیں دیکھئے پتا کیجئے ان کی زندگی میں ان کی زندگی کے بارے پتا کیجئے کیا وہ مستحق ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو مسجد کی امام ہیں وہ مستحق ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو معزن ہیں وہ مستحق ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو خادی میں وہ مستحق ہو آپ زیادہ دور نظر مت لے جائیے پہلے آپ اپنے قریبی لوگوں کو دیکھئے جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں قریب کی لوگوں کی جو ہے پاورٹی کو ان کی غریبی کو دور کیجئے یہ اہم جو ہے مقصد ہے اور میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنال بر حتی تنفقو مما تحبون کہ تم نیکی نہیں پاسکتے تم جنت نہیں پاسکتے جب تک اپنا پیسہ اپنی جو محبوب چیز ہے تم جو ہے اس کو خرچ نہ کرو تو ایک صحابی ابو تلحان سالی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت ان تک پہنچی تو انہوں وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے پسندیدہ چیز سب سے قیمتی مال سب سے محبوب مال میرا بیروحہ ایک باغ ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم نیکی نہیں پاسکتے تم جنت نہیں پاسکتے یہاں تک ہی اپنی محبوب چیز خرچ کرو تو میں یہ باغ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میں کسے دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا کہ تم اسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو تو ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا باغ اپنے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے چتازاد بھائیوں میں اور اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیا تو یہ نیکی کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ بیان کرنا چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو شریعت کے مخالف چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے چچا سے چچازاد بھائیوں سے اپنے قریبی رشتے داروں سے ہماری جو ہے وہ بنتی ہی نہیں ہے رہا تو چھتیس کا آکڑا ہوتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے زکاة ہمارے صدقات کی یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں ان کو دیا جانا چاہیے تو صرف یہ پیغام یہ ہے کہ اور جگہ آپ دیجئے ٹھیک ہر جگہ دیجئے لیکن اپنے قریبی رشتے داروں کو اس موقع پر مت بھولیے ماشاءاللہ شیخ نے جو باتیں بتائی اس میں ہمارے لئے اہمیت کی بات کیا ملتی ہے اہمیت کی بات یہ ملتی ہے سب سے پہلے کہ نیکی تب ملے گی جب جو چیز سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں ایک نیچرل محبت ہوتی ہے مال کی مطلب نیچرل ہی وہ پسند کرتے ہیں مال کو تو وہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تب ہمارے دلوں میں تقویٰ پرہیزگاری نیکی ہمارے دلوں میں آئے گی ایک اور چیز ہے زکاة کی اہمیت میں وہ یہ ہے کہ دور والوں کا جو نقصان ہوتا ہے سماج معاشر کا نقصان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اور اچھی طرح سے تب سمجھ سکتے ہیں جب خود کے قریبی لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے ان کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں حق ہے گریبوں کا اور گریبوں میں سب سے پہلے جو قریبی رشتدار گریب ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے یعنی کہ وہ گریب رشتدار وہ قریب دوست گریب دوست آپ کا جس کا حق تھا آپ کے مال میں اور وہ اس حق سے محروم زندگی گزار رہا ہے گریبی کی زندگی گزار رہا ہے کیوں کیونکہ آپ زکاة نہیں نکال رہے برابر تو یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ دور والوں کا نقصان تو ہوتا ہی ہے یہ قریبی لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے نیکی کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے یہ نبی سلاسم کا وعدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس وعدے پر آئیے ہم زکاة کے ٹاپک کو جو سٹڈی کر رہے تھے زکاة کن چیزوں پر ہے میں نے آپ لوگوں کو شورٹ میں بتایا تھا زکاة پانچ چیزوں پر ہے پانچ ایک بار ریویزن کر لیتے ہیں پہلے تو سونا چاندی اور بل قیاس اسی میں کہیں گے کرنسی، بینک بیلنس، کیش بیلنس یہ سب اسی میں سونا چاندی کے تحت ہی ہم گن رہے ہیں فرسٹ کیٹیگری ہو گئی سیکنڈ کیٹیگری میں ہم نے جانوروں کے تعلق سے سٹڈی کیا تھا کہ جانوروں میں نساب کیا ہے کتنے جانوروں کے بعد زکاة دینا ہے تو ہم نے وہ سٹڈی کیا جانوروں پر زکاة ہے کون سے جانوروں کی بات ہو رہی ہے جسے آدمی بزنس کرتا ہے جانوروں کا کس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ گروت مطلب اینویلز کا گروت کا بزنس کر رہا ہے اس کی نمبرز بڑھ رہی ہے جانوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا اس کو سنبھال رہا ہے جانور بڑھ رہے ہیں تو یہ بزنس کے اندر اس سے زکاة دینی ہے اور جانوروں کی زکاة الگ ہے لوگ مستیک ہیں جب کہتے ہیں سب میں دھائی ٹکا ہے میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کسی کسی کیس میں تو ون ٹکا بھی ہے ایک ٹکا زکاة کسی کیس میں بیس ٹکا بھی ہے جیسے کہ ہم آج دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تو یہ ہو گئی دوسری کیٹگری تیسری کیٹگری ہم نے دیکھا وہ ہے مال تجارت مال تجارت اور مال تجارت ہم سٹیڈی کر چکے ہیں الحمدلہ چوتھی کیٹگری جو ہم آج دیکھنے والے ہیں وہ ہے خیتی پر زکاة خیتی پر کیا زکاة ہے ہم وہ دیکھیں گے خیتی گلہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور پانچویں رکاز یعنی کہ کوئی خزانہ مل گیا آپ کو سوچو کبھی ایسا خزانہ مل گیا اس پر یاد اکھئے بیس ٹکا زکاة ہے بیس ٹکا زکاة ہے تو پانچ کیٹگری ہے اب اس سے پہلے کیا مانگے بڑھیں کیونکہ ہم نے مال تجارت کی زکاة سٹیڈی کیے ہیں تو ایک ریلیٹڈ سوال ہے ریلیٹڈ سوال یہ ہے انویسمنٹ کا کہ ہم کوئی چیز انویسمنٹ کے طور پر لیتے ہیں انویسمنٹ سوالت کے کیٹگری کے ساتھ میں ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں اوور لیپنگ ہیں اس میں انویسمنٹ میں سب سے پہلے انویسمنٹ اگر کوئی پراپٹی آدمی خرید رہا ہے کہ بھئی یہ میں رہوں گا میری وارث رہیں گے یہ ہماری خاندانی پراپٹی رہے گی تو پھر وہ پراپٹی کے اندر زکاة ہے کیا وہ پراپٹی میں زکاة کیا ہے نہیں ہے جو آپ نے اپنے لیے گھر والوں کے لیے اپنی اگلی پیڑی کے لیے خود کے لیے لیا ہے استعمال کے لیے لیا ہے اس میں زکاة نہیں ہے استعمال نہیں بھی ہے بس لے کے رکھا ہے کہ بھئی ہم لوگ استعمال کریں گے میں نہیں بچے استعمال کریں گے فیملی بڑھ رہی ہے استعمال کے لیے لیا ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے اگر آپ نے کوئی پراپٹی لیا ہے رینٹ پر دینے کے لیے کہ یہ رینٹ پر چلاتا رہوں گا رینٹ آئے گا تو رینٹ کی جو آمدنی آئے گی اس پہ سال گزرے گا اور اس کے بعد اس پہ زکاعت ہے لیکن جو آپ نے جو پراپٹی خریدے کہ یہ گھر خریدا ہوں یہ رینٹ پہ دینے کے لیے یہ میں نے گاڑی خریدا ہوں اس کو رینٹ پہ چلا ہوں گا یہ دکان خریدا ہوں اس کو رینٹ پہ دوں گا تو وہ اصل دکان پر گھر پر زکاعت نہیں ہے اس پہ زکاعت نہیں ہے لیکن تیسری مثال آپ نے اگر بیچنے کے لیے لیا ہے آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ میں خرید رہا ہوں اس کی ویلیو تھوڑی بڑھ جا ہے تو میں بیچوں گا مطلب خرید و فروغ اب یہاں پہ سوال کیا ہے سنیے دیکھئے وہ جو بیچنے کے لیے آپ نے لیا ہے تو یہ آپ کا سامان تجارت ہو گیا یہ آپ کا سٹاک ان ٹریڈ ہو گیا کس نے کہا سٹاک ان ٹریڈ میں چھوٹی موٹی چیزیں میں نے کھل مثال دی تھی موبائل کی یاد ہے کس نے کہا صرف چھوٹی موٹی چیزیں سامان تجارت ہو سکتی ہے کوئی ہے جو پروپٹی بیچتا ہے تو اس کا سامان تجارت پروپٹی ہے اس کا سامان تجارت تو پروپٹی ہے اس کی کوئی اگر بلڈر ہے جو گھر بیچتا ہے تو اس کے سامان تجارت اس کی بلڈنگ کے گھر ہے ہے نا کوئی زمین بیچتا ہے تو اس کا سامان تجارت زمین ہے تو آپ نے جب وہ پروپٹی بیچنے کے لیے لیا تو وہ آپ کا سامان تجارت بن گیا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں دیکھو گھر کے لیے لیا اس پہ زکاعت نہیں ہے بیچنے کے لیے اس میں زکاعت ہے یہ فون میں نے استعمال کے لیے لیا اس پر زکاعت نہیں ہے لیکن کوئی اگر دکاندار ہے فون کا بزنس کر رہا ہے اس کے پاس فونز ہی فونز ہے وہ بیچنے کے لیے لیا ہے تو اس کے پر زکاعت ہے تو بیچنے کے لیے جب آپ نے کوئی پراپٹی لیے ایک ہی کیوں نہ لیے ہو اس کے پر زکاعت ہے ہاں خود کے استعمال کے لیے لیے اس میں زکاعت نہیں ہے سمپل بات ہے اب اس کے اندر میں ایک angle بتا دیتا ہوں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی property جو ہے dead ہو جاتی ہے مطلب not saleable سے مراد کیا ہے litigation میں اٹک گئی کسی کا claim آ گیا کوئی چیز میں اٹک گئی بیچ ہی نہیں سکتے ہیں ایسا کبھی property بزنس میں ہو جاتا ہے کوئی property بیچ ہی نہیں سکتے ہیں ابھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا اس میں زکاعت ہے تو نہیں اس میں زکاعت نہیں ہے لیکن جب کبھی big جائے گی جب کبھی big جائے گی تو پھر کیا ہے یعنی اس کا جو litigation کا problem تھا وہ solve ہو گیا جو problem تھا solve ہو گیا اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکاعت کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکاعت دینے میں مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچنا چاہیے haul ایک سال گزرنا چاہیے یہ پانچ condition starting میں بات ہوئی تھی نا یاد کریے نصاب تک پہنچنا چاہیے اس کا جو haul ہے مدت ہے وہ گزر جانی چاہیے وہ وہ سامان میں سے ہو جس کے پر زکاعت ہے نمبر چار آپ اس کے مالک ہو اور آپ کے پاس قبضہ ہو اب وہ جو litigation میں جب اٹکی ہوئی تھی تو آپ کے پاس حقیقت میں قبضہ تھا ہی نہیں آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے مطلب وہ بیچی نہیں سکتے ہیں وہ اس کے پر پوری طرح سے control نہیں آتا تو وہ چیز کی situation الگ ہو جاتی ہے وہ چیز کی situation الگ ہو جاتی ہے اور جب کبھی بیچیں گے وہ property کا problem جب solve ہو گیا اور جب کبھی بیچیں گے تو اس تعلق سے کیا ہے شیخ عبدالشکور اس تعلق سے کچھ آپ کے سامنے وضاحت انشاءاللہ رکھیں گے یعنی dead property کی بات ہو رہی ہے ہماری الحمدللہ والصلاة والسلام عنہ رسول اللہ کہ اگر کوئی آپ کی جو ہے وہ ایسی property ہے جس میں جیسے ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی واضح انداز میں کہ کسی مال پر زکاعت واجب ہونے کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ آپ اس کے مالک ہو دوسرا ہے کہ آپ کو تصرف کا حق ہو یعنی آپ جیسا چاہیں اس کو استعمال کر سکیں اسے بیچ سکیں یا کچھ بھی آپ کسی کو gift کر سکیں کسی کو بیچ سکیں آپ اس میں تصرف کر سکیں تو اگر آپ کی کوئی ایسی property ہے جس میں تصرف مالک تو آپ ہیں لیکن آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے یعنی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے آپ اس کو gift نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں اس property پر زکاعت نہیں ہوگی لیکن جب وہ property آپ کے ہاتھ میں وہ property آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو آپ کو پچھلے سالوں کی زکاة دینی ہوگی یہ پروپرٹی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو آپ کو جو پچھلے سال جتنے گزرے ہیں اس کی آپ کو زکاة دینی ہوگی آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فتوہ شیخ بن سیمین رحمہ اللہ کا ہے اور انہوں نے بھی یہی چیز میں یہی بتایا کہ جب وہ بگ جائے تو اس کے پچھلے سالوں کی زکاة ادا کرنی ہوگی اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ فتوہ اس بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کنسیشن یہ ہے کہ جس دوران وہ اٹکی پڑی ہے تو اس دوران آپ کی زکاة اس کے پر نہیں ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کوئی پروپرٹی کا ریٹ کم ہو گیا تو ریٹ کم ہو گیا تو جتنا ریٹ ہے اس پر زکاة ہوگی یہ کیٹیگری نہیں ہے یہ دیڈ والی وہ کم بھاو میں بک سکتی ہے تو اس کی کم بھاو ہے تو کم قیمت ہے تو اس کے پر زکاة دینا ہے تو یہ ہم اس بات کو انڈرسٹائن کریں اچھا میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پروپرٹی ان کے پاس ہوتی ہے مال تجارت ہوتا ہے پیسہ لیکوٹ کیش نہیں ہوتا ہے زکاة دینے میں انہیں بہت دشواری اور ڈیفکلٹی ہونے لگتی ہیں تو انہیں یہ بات ہے کہ اگر کیش میں دے سکتے ہو تو کیش میں دے دو کیش میں نہیں دے سکتے ہیں تو وہ چیز کا ایک حصہ زکاة میں دے دو کیونکہ جو چیز جو اصل آپ کا سامان تجارت ہے اس کا ایک حصہ آپ زکاة میں دے سکتے ہیں تو آپ نے زمین کا ایک اتنا حصہ 2.5% نکال کر کے کوئی جو جو اس کے لائق ہے جو وہ چیزیں اس میں دیا ہے سکتا ہے بلکہ بات وہی جو عزائد بھائی نے کہی لیکن میں اضافہ یہ کروں گا کہ بلکہ اصل یہی ہے اصل یہی ہے کہ جس مال میں زکاة واجب ہو رہی ہے اسی مال سے زکاة نکالی جائے ہم ہی جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے تو اس کی زکاة آپ پیسے سے نکال دیں ایک طرح سے کنسیشن ہماری طرف سے یعنی علماء کی طرف سے یہ گنجائش کی بات ہے کہ آپ جوہے کسی اور مال سے دوسرے مال کی زکاة نکال دیں ورنہ اصل جو آپ دیکھیں کنسیپ جو زکاة کا ہے کہ بکری کی زکاة نکال لی ہے تو اصل یہ کہ آپ جوہے بکری میں سے نکال لیں گے اونٹ کی زکاة نکال لی ہے تو ٹھیک ہے شروع میں بکری کا اپشن رکھا گیا کیونکہ اونٹ نکالنا مہنگا پڑتا ہے تو اس میں شریعت نے اپشن رکھا عکomes اصل جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو اونٹ ہی کی زکاة نکال لی ہے تو اگر آپ کو کھیتی کی زکاة نکال لی ہے اناچ کی تو اناچ سے نکال لی ہے آپ کو سونے کی زکاة نکال لی ہے تو اصل یہی ہے کہ سونے سے نکالیں گے تو اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سونے کی زکاة کرنسی سے نکال سکتے ہیں چاندی کی زکاة کرنسی سے نکال سکتے ہیں تو اصل یہ نہیں ہے اصل وہ تھا کہ آپ کو چاندی کی زکاة چاندی سے نکال لی تو اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کرنسی سے نکال سکتے ہیں ایک طرح سے یہ گنجائش اور چھوٹ کی بات ہے تو اس لئے یہ اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ میرے پاس جیسے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس شیخ سونا ہے اتنا لیکن میں پاس دینے کے لیے ابھی مجھ سے ابھی جسٹ بلکہ جسٹ ابھی پروگرام سے پہلے اس حوال ایک صاحب نے کیا فون پر کہ میرے پاس اتنا سونا ہے لیکن میں پاس کرنسی یعنی دینے کے لیے نہیں ہے تو میں نے جواب یہی دیا کہ اصل وہی ہے کہ آپ کو سونا بیچ کے زکاة ادا کرنی ہے شیخ مان لیجئے اگر کسی کی پروپٹی ہے اور وہ پروپٹی ایسی پروپٹی ہے جو اس کے پاس لکوٹ کیش نہیں ہے تو وہ پروپٹی کا ایک حصہ آپ دینا ہے جیسے مان لیجئے گھر ہے جو انویسمنٹ کے طور پر لیا ہوگا اب وہ گھر کا ایک حصہ دینا کیسے دے گا کیا ایسا ہے کہ کوئی نوٹرائز قسم کا اگریمنٹ ایک charity کے ساتھ بنا لے اور وہ کہہ دے کہ بھائی یہ پروپٹی کا دس ٹکا پانچ ٹکا دھائی ٹکا اتنا آپ کا ہو گیا اس سال تو ایسے اگر ایک ایک ریٹن ڈاکیمنٹ ہو جائے دو ویٹنیس کے ساتھ جس کے ایک چھوٹی ویلیو مطلب بہت زیادہ لیگل ویلیو نہیں ہے لیکن اٹلیس صرف اورل ارادے سے اور دل کی نیت سے تو ایک قدم بہت قدم آگئے تو وہ لکھ کے دے دیتا ہے ایسے کہ یہ تمہارا ہے وہ پیپر اس انجیو کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی زکاة ادا ہو گئی تو کیا یہ مناسب ہوگا اس طرح سے سمجھا نہیں مطلب یہ کیسے کہ کاغذ بنا لیا اس کے مطلب پروپٹی ہے میرے پاس میرے پاس کیش نہیں ہے میں نے کیا کیا جتنا حصہ زکاة کا نکلتا ہے وہ کچھا کا اگرز ایک ہوتا ہے ریجسٹر ڈاکیمنٹ ایک ہوتا ہے کوئی صرف نوٹرائز کچھا اگریمنٹ وہ بنا کر کے وہ ایک ٹرسٹ کو انجیو کو یا کوئی ایسے جہاں پہ اسے دینا ہے وہ زکاة وہ اسے دے دیتا ہے یہ زکاة ہے یا کوئی گریب اور مستحق جس جو ہے اس کو دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے تمہارا ہے جس دن بکے گا تو وہ دن تمہیں آرہا ہے یہ ڈھائی ٹکا پانچ ٹکا حصہ تمہارا ہوگا جب بھی مارکٹ ویلیو اس کی جو مائکٹ ویلیو پر بکے گا تو تب ہی تمہاری یہ ویلیو مل جائے گی نہیں سمجھ میں نہیں آرہا مطلب بات سمجھ میں آرہی لیکن چیز یہ چیز میں نے مسئلہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہا کیس طرح کیونکہ ہم جو ہے نا جب ہم زکاة دینے کا مطلب ہوتا ہے ملکیت اس کو مکمل طور پر مالک بنا دینا تو اب یہ اگر اسٹرڈ نہیں ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ملکیت اس کی طرف منتقل کب ہوگی جب وہ استفادہ کرے گا اب تو یہ بھی نہیں استفادہ کر سکتا ہے جس کی پروپرٹی ہے کیونکہ وہ بھی اسے بیچ نہیں سکتا ہے اور اکثر لوگوں کا پروپرم ہوتا ہے مارکٹ ریٹ کم ہے اور بیچ نہیں پا رہا ہے دیکھیں مطلب یہ کہ یہ کیا ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئر کیس ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پروپرٹی ٹھیک تھاک ہے تو اس کے لئے زکاة دینے کے لئے بلکل پیسہ نہ ہو مطلب یہ کہ تھوڑا سا یہ ہوگا اس انکار نہیں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جب پروپرٹی مارکٹ اٹھکی پڑھی ہے تو پھر اس کے پاس کیش نہیں ہے کیش بہت سارے بلڈرز کے پاس فلیٹس بہت سارے ہیں لیکن کیش ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے ان کے پاس نہیں تو پھر اس کو دیکھیں اچھا اب میں مثال دیتا ہوں دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے کہ ٹھیک ہے میرے پاس کیش نہیں ہے میرے پاس پروپرٹیز بہت زیادہ ہیں اور مجھے جو ہے میرے والد بیمار پڑ گئے اس میں جو ہے مجھے دس لاکھ دینا ہے تو میں کیا کروں گا سستے میں بیچ سکتے ہیں کوئی پروپرٹی بیچوں گا نا بس بیچے آدمی تو اب اس میں نہیں مسئلہ وہی آگا ہے اگر ہم یہ ایک بات تیہ کر لیتے ہیں کہ اس پر زکاة واجب ہے اور زکاة کا خرچہ ایک خرچہ اب میرے جو ہے اور جو ضروریات ہیں میری مثال کے طور پر مجھے بیمار پڑ گیا کوئی میرے گھر میں یا مجھے کئی فیس دینی ہے کچھ بھی ایسا کھانے کے لئے کچھ خرچہ ہے کچھ بھی خرچہ ہے وہ خرچے میں کہاں سے پورا کروں گا تو اگر چھوٹے مٹے خرچے تو ٹھیک ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ میں خرچ سے پورا کر لوں گا لیکن اگر کوئی بیمار پڑ گیا دس لاکھ کا خرچہ ہے تو اب بات یہ آئے گی کوئی مجھے خرچ نہیں دے رہا ہے تو اس کا راستہ میں ہی نکالوں گا کہ میں اپنی ایک پروپرٹی تھی کہ آونے پونے کیسے بھی کم زیادہ کر کے میں بیچ کے اس خرچے کو پورا کروں گا تو ہم بھی یہاں کہتے ہیں کہ کچھ ایسا راستہ نکال لیے کہ مطلب آپ کوئی پروپرٹی کا ایک حصہ بیچ کے زکاة بھی ادا کیجئے اپنا خرچہ بھی نکال لیے شکل مان لیجئے اگر کئی پروپرٹیز ہیں تو مان لیجئے چالیس فلیٹس تھے اس کے پاس چالیس میں صرف ایک فلیٹ اس نے دے دیا یہ چاریٹی میں دے دیا اب وہ سامنے والے جو انجیو ہے وہ اس کے مالک ہے وہ چاہے پونے پونے میں بیچیں یا چاہے وہ پورے بھاو میں بیچیں ان کی چیز ہو گئی چالیس میں سے ایک اس نے انہیں دے دیا اب یہاں یہ معاملہ ہے کہ چالیس میں سے کیسے یہ بھی کلیر کرنا ہمیں جویں وہ چونکہ وہ مال تجارت ہے تو وہ قیمت کا اعتبار سے ہوگا قیمت کا اعتبار کیا جائے چالیس گھر کا اعتبار نہیں لگ اس کی قیمت کیا ہے سیم قیمت ہو تو ایک ہوگا اب مان لیجئے چالیس تو فلیٹ اس کے پاس نہیں ایک ہی فلیٹ ہے اس میں وہ کیا کرے وہ تھوڑا اتنا حصہ یعنی 2.5% وہ پروپیٹی کا دینا چاہتا ہے تو کیا کرے وہ ریجسٹر اگریمنٹ بنا کر کے دے دیں کہ ڈھائی ٹکا ان کا ہے دیکھیں یہ صورت کیا اپنا ہی جائے گی اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتے ہیں دیکھیں یہ کہ آپ کو دینا ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا کوئی راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بھی انہیں مل جائے گا تو اس میں ہماری ایمان داری ہے اللہ تعالی کے سامنے کہ ہم اپنے مال میں صحیح طرح سے زکاة دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں یہاں کوئی ٹیکس دپارٹمنٹ کے انسپیکٹرز آ کے چیک نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ہمیں خود حساب دینا ہے خیامت کے دن ہے نا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں شیئرز کی طرف شیئرز تو سٹاک شیئرز کے تعلق سے میں آپ سب کو بتا دوں شیئرز میں صرف حلال کمپنیز کے شیئرز خریدنے چاہیے حرام کمپنی کے شیئرز نہیں خریدنے چاہیے ہمارے آئی پرس ٹی وی کے ایک ویڈیو ہے میری خود کی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندرہ حلال شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کی کیا کیا شرائط ہے وہ ڈسکس کی گئے تو بان دیجئے کسی کے پاس شیئرز ہے تو وہ زکاة کیسے دے گا تو شیئرز کے تعلق سے ایک تو situation یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی کوئی کمپنی خاص طور سے مسلم کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی کمپنی کہتی ہے کہ ہم اپنے اس میں زکاة دے دیں گے تو شیئر ہولڈرز انہیں authorize کریں گے کمپنی کو authorize کریں گے کہ ہاں میری طرف سے آپ زکاة دے دیجئے تو میرا جو شیئرز ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے شیئرز کیا ہے کمپنی کا حصہ ہے کمپنی کا شیئر ہے نا کمپنی کا حصہ ہے جو شیئر ہولڈر ہے وہ کمپنی کا اتنا مالک ہے جتنا شیئر جتنا مالک ہے وہ اب وہ کمپنی میں پیسے گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ building ہے machinery ہے اور مان لیجیے جیسے کہ اس کے اندر جو plant ہے اور یہ ساری چیزوں میں investment گیا ہوا ہوتا ہے property میں investment گیا ہوا ہوتا ہے یعنی کس property بیچنے والی نہیں office premises وغیرہ ساری یعنی infrastructure میں پیسے گئے ہوئے ہوتے ہیں کئی بار تو ایک تو یہ ہے اور کچھ پیسے ہوتے ہیں جو liquid ہے چاہے وہ مالے تجارت stock and trade ہوتے ہیں جو کمپنی بیچتے خریدتے ہیں اس کا stock کتنا ہے اس کا cash کتنا ہے اس کا bank balance کتنا ہے تو کمپنی زکاة دے گی تو کس پر زکاة دے گی اب جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر میں نے ایک کمپنی کی balance sheet اپنے سامنے یہاں پر کھولی ہے اور میں آپ کو یہ مثال کے ذریعے آپ کو میں بتاتا ہوں اب دیکھئے ایک منٹ تو دیکھئے میں یہ اس کے اندر پڑھ رہا ہوں اب balance sheet جب کھولتے ہیں balance sheet میں جا کر یہ کیا میں کر رہا ہوں اور کیوں آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک بات واضح کر لوں ایک چیز یہ پہلے دیکھئے آپ کی screen پہ لکھا ہے short term trading دیکھو کوئی ہے جو investment کے طور پر نہیں لیا ہے میں ایک بات پہلے بتا دوں یہ detail میں جانے سے پہلے balance sheet میں جانے سے پہلے کچھ لوگ ہیں نا صرف خرید و فروغ کیوں کرتے ہیں shares میں بھاو بڑا بیچے کم ہو گیا خرید لیے بڑھ گیا پھر سے بیچ دیے ان کا مقصد trading ہوتی ہے trading ان کا مقصد long term investment نہیں ہوتا ہے تو scholars نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ جو اس طرح سے trading کے لئے کر رہے ہیں تو 100% value پہ زکاة دیں گے shares کی جتنی بھی total value market value آپ کا purchase price نہیں آج کا market price کیا ہے اس کی جتنی value اس کے اوپر ڈھائی ٹکا سیدھا سیدھا زکاة دیجئے اگر آپ trading کے لئے کر رہے ہیں لیکن مان لیجئے آپ نے long term investment کیا ہے کہ dividend آتا رہے گا bonus issues آتے رہیں گے وہ اعتبار سے آپ نے investment کیا ہے value بھی appreciate ہوگی تو long term investment کیا ہے اس مقصد سے کہ dividend وغیرہ ملے گا وہ مقصد سے آپ نے کیا ہے تو پھر آپ balance sheet میں جائیں گے اب جب balance sheet میں جاتے ہیں میرے پاس سامنے balance sheet ہے تو اس کے اندار asset section میں گیا asset میں گیا تو non current assets property لکھا ہے plant ہے equipment ہے زکاة ہے نہیں ہے goodwill زکاة ہے نہیں ہے intangible assets tangible نہیں ہے intangible زکاة نہیں ہے پھر اس کے اندار یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب non current میں مجھے ایسے item دکھ رہے ہیں زکاة بال item نہیں ہے اس کے پاس زکاة نہیں ہے لیکن current assets میں جب میں آ رہا ہوں تو inventories لکھا ہوا ہے یہ جو company کی balance sheet میں نے کھولا ہے اس کے پاس 3000 million dollars کی inventory دکھ رہی ہے تو یہ ایک مثال ہے کہ stock and trade جو آپ کے پاس مالے تجارت ہے جو inventory اس پہ زکاة ہے direct trade and other receivables جو پیسے ملنے ہیں اس کے پاس زکاة ہے investments میں ان کے investments other investments current assets میں دیئے ہو اس میں زکاة ہے cash and cash equivalents اس میں زکاة ہے تو یہ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو current assets ہے اس میں زکاة ہے تو یہ دیکھنا ہوگا balance sheet میں جا کر اب کوئی کہے کہ مجھے company کی balance sheet میں جا جا کے دیکھنا پڑے گا تو ہاں دیکھنا پڑے گا جو آپ کا liquid assets ہے total market value سے جو liquid asset ہے اتنے شہر پہ زکاة ہے اب جیسے بیٹ کے calculate کریں گے اور یہ case میں میں نے جو دیکھا ہے تو تقریبا liquid asset اس کے market capitalization کا 19% ہے 19% 19% یعنی total value جو ہے اس کی share value کا 19 ٹکا liquid asset اسے 19 ٹکا پہ زکاة دینا ہے اب اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے ایک figure لینا ہوگا تو بعض scholars نے یہ suggest کیا ہے کہ جو اس کی market value ہے share کی اس کی 25% normally liquid asset 25% کے نیچے ہی رہتے ہیں normally لیکن کسی کسی company جو خاص صرف trading company ہے اس کے نزادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن liquid asset عام طور پر 25% سے کم رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بار محنت کر لو تاکہ صحیح زکاة ادا ہو جائے mistake نہ ہو جائے اور دے رہو تو زیادہ دے دو نفل صدقہ ہو جائے گا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مان لو agricultural company جس کے پاس agricultural goods ہے تو ہم لوگ agriculture کا section یعنی خیتی والا section دیکھنے والے ہیں جس کے نہ آئے گا 5 اور 10 ٹرکا زکاة ہے تو اگر اس کے پاس مان لیجیے خیتی کے سامان ہے 5 سے 10 ٹرکا ہے اس کی زکاة تو ان short shares کے اوپر کیا کرنا ہے اگر یا تو آپ نے company کو authorize کر دیا آپ کی مسلم company نہیں ہے جو زکاة دے سکتے ہیں ایسے بعض company ہمیں مسلم countries میں تو آپ ان کو authorize کر دیجئے کہ آپ زکاة دے دیجئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا problem solve مان لیجیے کہ ایسا نہیں ہے جیسے انڈیا میں عام طور پر یہی ہوگا کہ آپ کو ایسے company زکاة دے گی ایسا option تو نہیں ہوتا ہے خود ہی دینا پڑھتا ہے زکاة تو آپ short term trading کے لیے کر رہے ہو تو پوری value market value پر دھائی ٹکا دے دو اور اگر آپ long term کے لیے آپ نے خرید کے رکھا ہے تو آپ اپنے liquid asset جو ہوتے ہیں جیسے cash bank stocks وغیرہ اس کے اوپر زکاة دیں گے دھائی ٹکا اس کا حصہ آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ total market value کا کتنا حصہ liquid asset ہے اور اگر نہیں تو آپ 25% value یا اس سے زیادہ value دیکھ کے لے سکتے ہیں اندازن والی تو یہ بعض علماء کا فتوہ 25% average کے ساتھ سے لیکن یہ یاد دکھی اس میں mistake ہونے کے chances ہیں کیونکہ بعض کوئی company کے اندر زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن mostly 25% کے اندر میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہم نے دیکھا شہز کے تعلق سے ہم آگے بڑھتے ہیں کھیتی کی پیداوار پر آ رہے ہیں کھیتی کی پیداوار تو کھیتی کی پیداوار میں گلہ یعنی کہ اناج grains تو grains کے اندر اور جو اس کے اندر جو اس کے اندر زکاة ہے تو میں آپ کو بہت پیاری سی بات پہلے بتانا چاہتا ہوں نساب جو ہم نے سٹڈی کیا نا سونے کا تھا 85 گرامز چاندی کا تھا 95 گرامز جانوروں میں تھا اتنے اتنے جانوروں تک کوئی زکاة نہیں تو ابھی کھیتی کی جو پیداوار ہے ابھی چھوٹا موٹا فلاہ ہے چھوٹا موٹا فارمر ہے چھوٹی سی کھیتی ہے خات پکمات بناتا ہے خود کے خانے میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ایک بہت پیاری حدیث میں سنانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے لَيْسَ فِي مَدُونَ خَمْسَتِ عَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَحَبِّنْ صَدَقَا پانچ پانچ عوثاق پانچ عوثاق سے کم میں زکاة اور صدقہ نہیں ہے صدقہ سے مراد زکاة اس میں پانچ عوثاق یہ عوثاق کیا ہے ایک وسق جو ہوتا ہے اس میں ساٹھ سا ہوتا ہے یہ سا کیا ہے ایک سا تقریباً ڈھائی کلو ایک سا ڈھائی کلو ہو گیا تو ساٹھ سا کتنے ہو گیا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیلکولیشن دیا ہے ساٹھ سا ہو گیا ڈیڑھ سو کلو اب یہ ہو گیا ایک وسق ایک وسق ساٹھ سا اب پانچ وسق یعنی کہ ڈیڑھ سو انٹو پانچ یعنی کہ ساڑھے ساٹھ سو کلو اچھا خاصا لیمٹ ہے یعنی آپ کے پاس چھوٹی موٹی پیداو آ رہا ہے ساڑھے ساتھ سو کلو سے کم ہے کوئی زکاة نہیں ہے لیکن ساڑھے ساتھ سو کلو جب کروس ہوگی تو زکاة ہے کتنی زکاة ہے کتنی زکاة ہے تو ہم اس سے پہلے آپ کو ایک رول بتا دیں کہ قرآن کے آیت ہے سورہ سکس آیت نمبر وان فٹی ون وَآتُ حق کہو یومہ حسادی ہی خیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو مطلب جو دن خیتی کاٹی جاتی ہے حق ادا کرو یعنی جب جب فصل نکلے گی اس کی زکاة تب تب ہوگی اس کے اندر ویسا نہیں یہ ایک سال گزرے گا تو یہاں پہ کیا ہے جب میں سال میں گئے ایک ہی فصل نکلی ایک بار سال میں دو فصل نکلی تو دو بار زکاة دیا ہے گا تو بعض لوگ جو بلتے ہیں سال میں ایک ہی بار ہے تو وہ سونا چاندی وغیرہ میں ایک بار ہے لیکن خیتی کے اندر جب جب فصل نکلے گی تب تب اس میں زکاة ہے اب دیکھئے یہ زکاة کتنا دینا ہے تو آپ یہ حدیث دیکھئے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما سقت الانہار جو زمین نہروں سے جو نہروں سے بارش تھے انہار والعیون الاشر جو نہروں سے بارش سے جو اس سے چشمے سے وغیرہ سے سہراب ہوتا ہے یعنی اس کو پانی جو دیا جاتا ہے جیسے آپ یہ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نہروں سے ہوتا ہے تو اس کے اندر دسہ دسویں حصہ آسمان سے بارش آئی اس سے سہراب ہوا دسویں حصہ ہے وما سقیہ بسوانی اور جو زمین سہراب ہوتی ہے بسوانی یعنی کہ آٹف جو جا کر پانی کو سیج سیج کر لا کر جانوروں کے اوپر لالا کے پانی سیج سیج کے دالنا پڑا ففی ہی نصفل اشر تو اس کے اندر دس کا آدھا یعنی پانچ پسند ہے تو یعنی جیسے آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں آٹفیشل ایریگیشن پائپ لگانا پڑا پانی کا بل پے کرنا پڑا پمپ چلانا پڑا موٹر چلانا پڑا خرچہ کرنا پڑا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے جانوروں پہ لالا کے پانی دالتے تھے وغیرہ اٹھا اٹھا کے لالا کے پانی دال رہے ہیں تو پانچ ٹکا دینا ہے اور اگر آسمان سے بارش آئی کھیتی اگ گئی تو اس سے کیا ہے اس میں دس ٹکا دینا ہے یعنی کوئی ایکسٹرا کاؤسٹ نہیں ہے جہاں پر وہاں پہ دس ٹکا ہے جہاں پہ ایکسٹرا کاؤسٹ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے وہاں پانچ ٹکا زکاعت ہے اور کب دینا ہے جس دن فصل کٹی ہے اس دن دینا ہے اب سوال یہ اٹھا ہے شیخ بن اسیمین نے دسکس کیا ہے کہ کسی کسی کیس میں ایسا ہوتا ہے دونوں مکس ہوتے ہیں تو دونوں مکس ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ سارے سارٹکا یعنی کہ بیچ کا راستہ اور اگر مان لو دونوں میں کوئی چیز کا زیادہ حصہ ہے کوئی چیز کا کم حصہ ہے تو اس مطابق پانچ اور دس کے بیچ کا فگر آئے گا پانچ اور دس کے بیچ کا فگر آئے گا یہ ہو گئی فصل کی زکاة اب سبزیوں کی زکاة پر آتے ہیں وہاں پہ وہ گلہ آناج ہوا ہو گیا سبزیوں کی زکاة کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ایک ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث دارکتنی میں ہے لَيْسَ فِيْلْقَدْرَوَاتْ صَدْقَةْ کہ یہ جو سبزیاں ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے تو راجِ مسئلہ علماء اکرام نے یہی بیان کیا ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے اس وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی تو وہ بھی اس میں شامل ہے میں شیخ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبزیوں کے تعلق سے بھی اور فلوں کی زکاة کے تعلق سے بھی شیخ کچھ باتیں آپ سب کے سامنے رکھیں الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ جیسے زائدبہ نے بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں جو نکتہ مجھے ایک دو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ سبزیوں میں زکاة ہے کی نہیں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بعض علماء اکرام کے نزدیک سبزیوں میں زکاة نہیں ہے اور بعض علماء اکرام کے نزدیک سبزیوں میں زکاة ہے البتہ جو حدیث سے جیسا کہ زائدبہ نے میں اشارہ کیا کہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ سبزیوں میں زکاة نہیں ہے تو اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو بہت مسئلے میں نص ہوتی یعنی بہت واضح اور مضبوط دلیل ہوتی کہ سبزیوں میں زکاة نہیں ہے لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اب ہم دوسری دلیلیں دیکھتے ہیں تو ہم جب دوسری دلیلیں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا کہ اے ایمان والو انفقوا مما من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض کہ اے ایمان والو جو تم کماتے اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو ومما اخرجنا لکم من الارض اور زمین میں سے ہم جو کچھ نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو تو یہ آیت عام ہے کہ زمین میں سے جو کچھ نکالا جاتا ہے اس میں سے تم خرچ کرو گیا کہ یہ ایک دلیل ہو گئی اسی طرح جو اس سے پہلے ایک آیت پڑھی گئی کہ سورہ نعام آیت نمبر 192 جس میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح رہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں سے ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا تمام چیزیں والنخلہ والزرعہ اللہ تعالی نے خجور کے باغات یا خجور کے پیڑ پیدا کی والزرعہ کھیتیاں مختلفاً اکلہو جن کی پھل الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں اب دیکھی اصل پوائنچ پہ آتے ہیں والزیتون والرمانہ اللہ تعالی نے زیتون پیدا کیا والرمانہ انار پیدا کیا متشابہن بعض فل ایک جیسے ہوتے ہیں غیرہ متشابہن بعض فل ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کلو من ثمرہی اس کے پھلوں میں سے کھاؤ اذا اثمرہ جب اس میں پھل آئے وآتو حقہو یوم حسادہی اور جب اس کی کٹائی کرو تو اس کا حق دو تو اب اگر جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں یا میوہ اور اناج کے علاوہ دوسری چیزوں میں زکاة نہیں ہے تو یہ ان کی خلافی دلیل جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے انار کا ذکر کیا ہے جو میوہ نہیں ہے جس کو سکھا کے نہیں رکھا جا سکتا بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ زادہ دن رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی اس حالت میں رکھیں گے تو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس قرآن کی آیت سے بھی کہ اس طرح کے پھلوں میں جو محفوظ نہیں رکھے جا سکتے کہ جو ایسی چیزیں ایسی تمام وہ چیزیں جو بارش کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے نہر کے پانی سے تو اس میں جو لفظ آئے فیما سکت جو کچھ جو کچھ جس چیز کی بھی سچائیں ان چیزوں سے ہوتی ہوئے یا کہ یہ لفظ بھی عام ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ حدیث اس میں کن چیزوں میں سے زکاة نکالی جائے گی اس کو شریعت نے عام رکھا ہے جب عام رکھا ہے تو اس میں سبزیاں اور دوسرے فل بھی شامل ہو جائیں گے اس لئے واللہ عالم صحیح بات یہ لگتی ہے کہ سبزیوں میں اور دیگر فلوں میں بھی زکاة ہے حالبتہ یہ ہے کہ کیسے سبزیوں کا وزن کیسے تو جیسے چونکہ ہم نے ٹھیک وہ پیمانہ پہلے ناپنے کا پیمانہ شریعت میں ذکر کیا گیا ہے لیکن ہم نے اس کو چونکہ وزن کے اعتبار سے کنورٹ کر لیا ہے تو آج بھی ہم سبزیوں پر زکاة دیں گے یا دوسرے فلوں پر زکاة دیں گے تو وزن کے اعتبار سے دیں گے اگر ساڑھے سات سو کلو سبزی کوئی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی زکاة دینی ہے اب ایک آخری میں دو باتیں میں اور اشارہ کر دوں کیونکہ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں یا ذہن میں بات آتی ہے ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ بعض لوگ سمن نہیں پاتے یہ سمجھتے ہیں میرے پاس بہت سارے کھیت ہیں جس میں الگ الگ قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں تو ملا کر اگر ساڑھے سات سو کلو ہو جائے تو مجھے زکاة نکال لیں جبکہ معاملہ ایسا نہیں شریعت نے آسانی رکھی ہے آپ اگر گے ہوں گاتے ہیں تو گے ہوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں گے ہوں جس کو کہا جائے گا اس کو وزن میں ساتھ میں ملایا جائے گا لیکن گے ہوں کے ساتھ چاول نہیں ملایا جائے گا اگرچہ آس پاس اکتا ہو گے ہوں کے ساتھ چاول نہیں ملا چاول کو الگ وزن کیا جائے گا اسی طرح باجرہ ہے تو اس کو الگ وزن کیا جائے گا اگر جو ہے تو اس کو الگ وزن کیا جائے گا یہ تمام اناجوں کو یا پھل اگر الگ الگ قسم کے پھل میرے پاس ہیں کشمش ہے اور کھجور ہے تو دونوں کو ملایا نہیں جائے گا کھجور کا اپنا وزن سارے سات سو کلو ہونا چاہیے اور اسی طرح کشمش کا اپنا وزن سارے سات سو کلو ہونا چاہیے یہ بات ایک تھی اور دوسری بات ایک آخری بات کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھیتی کرتے ہیں یا باغیچہ میں ہم پھلوں کو لگاتے ہیں تو کیا سیچائی ایک چیز ہے سیچائی کہ سیچائی کے خرچے کی وجہ سے فرق پڑے گا جیسا کہ یہ حدیث پیش کی گئی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ آسمان کی بارش سے یا چشمے سے نہر سے زمین کی نمی سے اگر وہ جو ہے پیداوار ہوتی ہے تو آپ کو دسوہ حصہ دینا ہے اگر آپ سیچائی میں خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ تکہ دینا ہے لیکن کیا دوسرے خرچے بھی جوڑے جائیں گے کٹائی کا خرچہ یا دوسرے خرچے بھی جوڑے جائیں گے تو علماء کرام کا فتوہ یہ ہے کہ دوسرے خرچے اس میں نہیں جوڑے جائیں گے بلکہ صرف سیچائی کی خرچے کو جوڑا جائے گا دوسرے خرچے کو نہیں جوڑا جائے گا اگر آپ نے سیچائی کرنے کے بعد پھل جو بھی آیا ہے اس میں سے پورے فل میں سے پورے اناج میں سے آپ زکاة نکالیں گے کتائی کا خرچہ آپ اس میں سے الگ نہیں کریں گے یا دوسرے خرچے جو ہے دانے کو الگ کرنے والے خرچے اس کو آپ الگ نہیں کریں گے زخل خیل آئیے اس کے اندر ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں شہد کا مسئلہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اخذ من الاسل الاشر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا دسویں حصہ لیا جو شہد کا جو لوگ اس کا جو کرتے ہیں بزنس شہد کا تو اس کا دسویں حصہ یعنی کہ ون اپون ٹین اس کے اندر دسویں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے طور پر لیا اور یہ ہے سسٹم آئیے اگلے سیکشن پر آتے ہوں یہ ہمارا آخری سیکشن ہے زکاة کن مالوں پر ہے تو وہ ہے آخری یعنی آج کا آخری نہیں یہ سیکشن کا آخری ہے وہ ہے خزانہ مل جائے تو اس کے اندر کتنی زکاة ہے ٹونٹی پسنٹ جتنے آسانی سے ملا اتنی زیادہ زکاة دینی ہے تو بہت آسانی سے مل رہا ہے تو یہاں بیس ٹکا زکاة دینا ہے ابو حریر عدلالہوں سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر رکاز الخمس کے خزانے کے اوپر جو دفینہ ہے جو دفن ہے خزانہ کوئی مل جائے تو اس کا پانچوہ حصہ دینا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کا ٹونٹی پسنٹ دینا ہے اور یہی رول اگر مان لیجیے زمین سے جو منرلز آئل وغیرہ جو نکلتا ہے اس کے اندر بھی یہ رول عام طور پر لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹونٹی پسنٹ زکاة دینا ہے اس کا جو ہے ٹونٹی پسنٹ زکاة کے طور پر دینا ہے آئیے اب ہم ایک اگلا مسئلہ دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے پانچ ختم کر دیئے پانچ کون سے جو پانچ کے اوپر زکاة ہے کون سے پانچ ہے وہ پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں سونا چاندی اس کے اندر ہم نے کیش کرنسی بینک سب اس میں شامل کر دیا دوسرا ہم نے جانوروں کا دیکھا تیسرا ہم نے مال تجارت کے تعلق سے دیکھے ہیں چوتھا ہم نے زمین کی پیداوار کے تعلق سے دیکھا اور پانچ ہم نے خزانے کے تعلق سے دیکھا ان پانچ پر زکاة ہے اب ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کرز جو کرز کا مسئلہ ہے کہ کرز اگر کسی نے دیا ہے لیا ہے تو اس میں زکاة کا کیا کریں گے تو کرز کے تعلق سے مال لیجئے ہم نے کسی کو پیسے دی ہیں اور پیسے جو دی ہیں اس میں عام طور پر دو ٹائپ کے پیسے ہوتے ہیں ایک وہ جو واپس آنے کی امید ہے اس پہ زکاة ہے کیوں؟ ارے بھئی آپ نے فلان کو دیو وہ آپ کے ہی پیسے ہیں نا وہ آپ پر رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ کو پورا کانفیڈنس نہ آ جائیں گے کچھ وہ نہیں ہے تو یہ ایک جیب کی جگہ دوسری جیب میں ہے تو وہ دوسری جیب میں گیا تو زکاة کیوں نہیں ہے وہ آپ کے ہی پیسے ہیں وہ آپ کے یہ جیب کی جگہ وہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا اس معاملے میں خلوار کرنی کوشش کرتے ہیں رمضان آ رہی ہے اب یہ ایسا کرو میرا پیسہ بھائی صاحب تمہارے پاس رکھو تاکہ اتنا مائنس ہو جائے گا زکاة میں کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں آپ اس کے آپ کی یہ جیب کی جگہ وہ جیب میں ہے وہ جیبی ہے نا آپ کی ان کو دیئے تو آپ کی وہ جیب ہوئی نا اس پہ زکاة ہے لیکن کبھی کوئی پیسہ ایسا ہوتا ہے جو دیئے تو دیئے قرضہ دیئے تو دیئے واپس ہی آنے کا نام نہیں لے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ دیئے ہیں وہ پیسے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سامنے والا گفلت میں ہے کبھی کوئی ہوتا ہے کمزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیٹنگ پہ ہوتا رہا ہے کبھی ایسے ہوتے ہیں لوگ بولے کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے آپ نے ڈاکیمنٹ نہیں بنایا تھا اور کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اب سامنے والا انکار کر رہا ہے تو وہ پیسے گئے یعنی آپ کے تھے لیکن آپ کے آپ کے ملکیت میں نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں ہے تصرف نہیں کر سکتے ہیں آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے ہیں اس سے کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ تو پ ملے نہیں ہے اور کہہ کبھی با آئے چانس کسی کو مل بھی جائے تو یہ ایسے مال کے اوپر زکاة نہیں ہے ایسا مال کے اوپر زکاة نہیں ہے بیٹ ڈیٹ کہتے ہیں انگلیش میں بیٹ ڈیٹ ہے قرضہ دیئے اس کو آنے کی امید نہیں ہے لیکن ایسا مال کبھی آ گیا تو سیف سائیڈ اس پہ ایک سال کی زکاة دے دیں گے گزرے سارے پچھلے سالوں کی زکاة نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں اس وقت اس دوران وہ ایک سال کی زکاة بھی سیف سائیڈ دے دیں جب آ گیا تو ایک سال کی زکاة دے دیں گے الحمدللہ جب مل گیا اگر ایسا مال جو بیٹ ڈیٹ میں شمار ہو چکا تھا آنے کی کوئی امید نہیں تھی آ گیا تو اس پہ ایک سال کی زکاة دے دیں گے تو ایک عرض کے تعلق سے سمپل سی بات آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھے ہوں گے انشاءاللہ اب اگر آپ نے کرزہ لیا ہے کہیں سے دینے والے نہیں آپ لینے والی سائٹ پہ اگر آپ نے کرزہ لیا ہے تو یہ تین شکلیں آپ کے سامنے ہیں سکرین پر پہلی شکل یہ ہے کہ جو آپ نے کرزہ لیا کیش کیش ایک سال تک آپ کے ساتھ پڑھا رہا ایک سال تک کچھ نہیں کیش ہی کیش آپ کے پاس رہا تو فیضہ کا دینا ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کلیکشن کے لیے زکاة کلیکشن کے لیے بھیجتے تھے زکاة کلیکٹرز کو بھیجتے تھے تو وہ لوگ کلیکشن کے ٹائم پر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا ہے کسی اور گا ہے ایک سال سے ہے نا تمہارا پاس زکاة ہے اس میں تو ایک سال سے پڑھا ہے آپ کے پاس کیش رکھے ہو کرزہ لیے ہو کیش رکھے ہو تو دو زکاة دینا ہوگا دھائی ٹکا اگر مان لو کھرچ کر دیے پیسہ لیے تھے قرض اور کھرچ کر دیے آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو تو زکاة کہاں سے تو زکاة نہیں ہے اگر کوئی چیز خرید لیے پیسہ کسی سے لیا تھا کوئی چیز لیے جیسے گاڑی لے لیے یا گھر لے لیے یا کوئی چیز لے لیے جس پہ زکاة نہیں ہے یعنی جو چیز پہ زکاة نہیں ہے ایسی چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیے تو پھر زکاة نہیں ہے ہاں تو پھر زکاة نہیں ہے تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ قرض کے پیسے جو آئے ہیں وہ پیسے پر زکاة کب ہے اور کب نہیں ہے وہ کیش کیش پڑھا ہوا ہے ایک سال تک رکھے ہوئے ہو تو ایسا کیوں رکھے ہو دے دونا واپس پیسے ان کے جن کے قرضہ لیے ہو ان کو واپس دے دو نہیں دے رہے ہو آپ کے پاس ہی پڑھا ہے ایک سال سے اب زکاة دو ہر سال زکاة دینا پڑے گا آپ کے پاس کیش کیش پڑھا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی آپ یہ ایک سلائیڈ میں انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے شک اگر کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ نہیں ٹھیک بات ہے کہ اصل یہی ہے کہ دیکھئے علماء اقراب نے ایک بہت مضبوط دلیل دی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زیادہ بھائی نے میں اشارہ کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکاة اصول کر دے کے لئے لوگوں کو بھیجتے تھے تو یہ علماء اقراب بہت مضبوط دلیل دیتے ہیں کسی سے آپ پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تم مقروض ہوگی نہیں تم پر کسی کا قرد ہے کی نہیں جو مال تمہارے پاس ہے اس وقت اور جس پر ایک سال گزر گیا ہے اس کی تم زکاة دو تو اصل یہی ہے اور اصل میں ہونا جیسا زیادہ بھائی نے میں اشارہ کی ہے کہ اصل یہی ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو بھئی آپ قرضہ ادا کر دو پہلے جب آپ قرضہ ادا کر دیں گے تو مسئلہ ہی سرے سے نہیں آئے گا کہ قرض کی وجہ سے زکاة میں میں دوں گا کی نہیں دوں گا کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ قرضہ ادا کر دو آپ قرضہ ادا کرنے کے بعد کوئی چیز بچے گی تو دیکھا جائے گا اس پر زکاة واجب ہوتی کی واجب نہیں ہوتی لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ زکاة بھی نہ دیں قرضہ بھی نہ دیں پیسہ جو ہے آپ کے پاس رکھے رہے تو ایسی صورت میں آپ کو زکاة دینی پڑے گی آئیے ہم اگلے سیکشن میں بڑھیں اور وہ ہے کن چیزوں پر زکاة نہیں ہے زکاة کن چیزوں پر ہے وہ تو دیکھ لیے اب کن چیزوں پر زکاة نہیں ہے ان شوٹ جواب دینا ہے تو یہ کہیں گے جس چیز پہ زکاة نہیں ہے اس پہ زکاة نہیں ہے مطلب زکاة تو اسے پانچ چیزوں پہ ہے باقی سب پہ نہیں ہے جو چیز پہ نہیں ہے اس پہ زکاة نہیں ہے سپل آنصر ہو گیا لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدْقَ مسلم کے لیے اس کے گھوڑے میں اور اس کے گھوڑے میں کوئی صدقہ یعنی کوئی زکاة نہیں ہے یعنی جو گھوڑا ہے آپ کا سواری کا گھوڑا ہے کان کا گھوڑا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے جو گھولام اس زمانے میں جو گھولام ہوتے تھے اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کوئی اگر مال تجارت ڈیل کر رہا ہے مطلب گھوڑوں میں ڈیل کر رہا ہے تو وہ مال تجارت ہے سٹاک ان ٹریڈ ہے تو زکاة ہے یہ مسئلہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اگر مال تجارت نہیں ہے آپ کے استعمال کا گھوڑا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے ان چھوٹ اگر یہ دیکھ رہے ہیں جو استعمال کی چیزیں اس پہ زکاة عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہیں جو استعمال کی چیزوں پر جو ایکسٹرا لیکوڈ ویلت ہوتی ہے اس کے اوپر زکاة ہوتا ہے اسی طرح آپ کا گھر ہے رہنے کا گھر اس پہ زکاة نہیں ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ہے آپ کی گاڑی ہے بھلی بھاری گاڑی ہو اس میں بھی زکاة نہیں ہے ڈائمنڈز ہیں ڈائمنڈز ہو موتی ہو اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن کوئی مال تجارت ہے کسی کا ڈائمنڈ کا ڈیلر ہے اس کے پاس سب ڈائمنڈز ہے وہ بیچتا ہے تو پھر زکاة ہے اس میں اور رنٹ کے لیے جو پراپٹی لیے اس میں زکاة نہیں ہے کھیتی کی زمین ہے اس میں زکاة نہیں ہے فیکٹری ہے اس میں زکاة نہیں ہے مشینز ہے اس میں زکاة نہیں ہے کوئی پبلک کے لیے وقف پراپٹی ہے اس میں زکاة نہیں ہے تو یہ سب چند مثالیں تھیں جن چیزوں کی زکاة پر زکاة نہیں ہیں ہم نے یہ مثالیں دیکھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکشن کو انڈرسانڈ کر لے ہوگا بہت آسان سیکشن تھا یہ آئیے ہم اگلے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے زکاة کا مال کنھیں دیا جا سکتا ہے زکاة کا مال کنھیں دینا چاہیے آٹھ کیٹگریز کونسی ہے تو اس تعلق سے یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی یہ دلیل ہے اللہ تعالی نے فرمایا صدقات سے مراد کیا ہے فرض صدقہ ہے یہ فقیروں کے لیے ہے فقیر کون ہوتے ہیں جو جن کے پاس نہیں ضرورت کی چیزی نہیں ہے اور وہ اکثر مانگتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے دو تو فقراء فقراء کے لیے نمبر ون مساکین والمساکین اور مسکینوں کے لیے مسکینوں کے لیے کیا ہے مسکین کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے جو ضرورت پورا کرنے کے لیے یعنی ہو سکتا ہے وہ کماتا بھی ہے ہو سکتا ہے کھاتا بھی ہے لیکن میڈیکل کے لیے نہیں ہے ہو سکتا ایڈوکیشن کے لیے نہیں ہے ہو سکتا گھر کے پیسے نہیں ہے کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے یعنی ہے فقیر نہیں ہے وہ مسکین ہے وہ ضرورت مند ہے ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہے جو آمیلین آلیہ جو زکاة فنڈز ہوتے ہیں وہ وصول کرنا تقسیم کرنا اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ عام طور پر کیا ہوتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المال کی طرف سے حکومت کی طرف سے ایسے لوگ اپوائنٹڈ ہوتے تھے جو زکاة کلیکشن کے لیے جاتے تھے لوگوں کا زکاة کلیک کرتے ہیں اور وہ زکاة تقسیم کرنے میں وہ لوگوں کا کام ہوتا تو ان کی سیلریز زکاة فنڈز سے دی جا سکتی ہے تو ہم نے یہاں ریویجن کر رہے ہیں فقراء اور سیکنڈ میں مساکین اور مسکین کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں جس میں اور وضاعت ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے لیس المسکین اللہ تردہ الکلت والاکلتانی مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو لقمہ دے دیا جائے اس کا کام ہو جائے گا وہ ویسا نہیں ہے جو ایک دو لقمہ کے لیے مانگ رہا ہے وہ نہیں ہے ولیکن المسکین اللہ لیسا لہو غنن مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کی کوئی چیز ضرورت کا جتنا چیز نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے ڈائریکلی ایسے مانگنا وہ پسند نہیں کرتے اس میں انہیں شرماتی وہ نہیں نا پسند کرتے ہیں یہ ہے مسکین صحیح بخائی سے مسلم کی حدیث ہے تو دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ یہ چارٹ دیکھئے کہ فقراء کے پاس کھانا ہو سکتا ہے کھانا بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک دو دن کا کھانا ہو لیکن کھانا نہیں ہے کوئی ضرورت پورا کرنے چیز سے چیز بھی نہیں ہے فقراء مساکین ہو سکتا ہے کھانا وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی ضرورت پورا کرنے والی چیز نہ ہو عاملینہ علیہہ پہ ہم پہنچے تھے عاملینہ علیہہ میں جو زکاعت فنڈ کے کام کر رہے ہیں اب یہ فقراء بھی نہیں مساکین بھی نہیں مطلب ایسا نہیں کہ وہ گریب ہوں گے تو ان کو ملے گا نہیں یہ ان کا کام ہے یہ ان کا جوب ہے ہو سکتا ہے وہ کالیفائیڈ ہے ہو سکتا ہے کوئی ایم بی اے ہیں جو ایسے زکاعت فنڈ میں کام کر رہے ہیں اور یہ عام طور پر علماء اکرام نے جو اسلامی حکومت کے اندر جو سٹیٹ کے طرف سے جو بیت المال ہے اس کے تہج جو اپائنٹڈ لوگ ہیں ان کے لئے عام طور پر اپلائی کیا ہے اور جو نومل جو ٹرسٹ انجیوز ہیں اس کے لئے کیا ہے یا نہیں ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے اور شیخ اس بارے میں کچھ اور وضاحت دے سکتے ہیں عاملینہ علیہہ میں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسارف زکاعت کے ذکر کی ہیں تو اس میں کہا کہ اس کے لئے کام کرنے والے علماء اکرام نے کہا لفظ علیہ سے یہ علا سے لفظ علیہ سے یہ استباد کیا علماء اکرام نے کہ یہ حکومت کی طرف سے اپائنٹڈ ہو یعنی حکومت اگر کوئی اسلامی حکومت ہو اس کے پاس بیت المال ہو زکاعت لوگوں سے جمع کرتی ہو اس کی تقسیم کرتی ہو اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہو تو ایسے لوگوں کو اس میں سے زکاعت دی جائے گی لیکن آج کل جیسے کوئی انجیو ہو کوئی ایسی کوئی ٹرسٹ ہو کوئی بھی لوگوں جو زکاعت جمع کرتے ہو اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہو تو انشاءاللہ راجع بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مد نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو بھی ٹرسٹ ہو جہاں سے بھی فنڈ لیتی ہے جو بھی طریقہ ہو کہ وہ اجرت دے گی ان کو یعنی جیسے سیلری ہوتی ہے کسی اور ذریعے سے سیلری ادا کرے گی ان کو زکاعت کے اس میں سے نہیں دے گی کیونکہ اس میں جو ہے چونکہ علماء کرام کی ایکسریت اسی بات کی قائل ہے اور چونکہ آیت میں بھی یہ بات ہے کہ یہ علیہہ یعنی حکومت کی طرف سے ہو اور یہ جو ہمارے پاس انجیوز ہیں یا دیگر ٹرسٹ ہیں یا دیگر تنظیمیں ہیں یہ چونکہ حکومت کی طرف نہیں ہوتی پرائیوٹ تنظیمیں ہوتی ہیں اس لئے احتیاط کی بات بھی یہی ہے کہ اس مد میں ان لوگوں کو نہ رکھا جائے واللہ واللہ مزید آپ شیخ بن باز کا فتوہ آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں مناسب ہے سوائی یہ کہ حکومت کے طرف سے ہو مطلب یہ عاملین کی سیلری کا جو مد ہے جو تھرٹ کیٹگری ہے یہ جو حکومت کے طرف سے ہو لیکن بھائیوں می بہنیں ایک حکمت پر آپ گوھر کریے کہ زکاة کے جو فنڈ ہے اس کے لیے جو اس طرح کا بڑا بیت المال قائم ہو اس کی سیلری کا ذکر یہاں آ رہا ہے عاملین آلیہ اس سے کیا پتا چلتا ہے اس کو سسٹیمیٹک اچھی طرح سے اورگنائز طور پر لیا جائے تقسیم کیا جائے یہ چیز کا ایک سسٹم ہے اس کی سیلری وہاں سے پروائیڈ کی گئی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بیت المال قائم ہو اور جو لوگوں کو کیسز کو دیکھیں تحقیق کریں تفتیش کریں جو مستحق ہو ایسے مستحق لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ یہاں کیا ہو گیا ہے آج کل ایک بہت بڑا بزنس نکل آیا ہے بیگنگ کا بزنس بھیک مانگنے کا بزنس بچوں کو کڈنائپ کیا جاتا ہے کڈنائپ کر کے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے ان کو بھیک مانگنے میں لگایا جاتا ہے اور ہم آئیں گے یہاں پر کہیں گے فقراء ان کو دو اور ہم جتنا دے رہے ہیں اتنا وہ بزنس کو بڑا ہوا ہو رہا ہے اتنے اور بچوں کی ضرورت پڑے گی اتنے اور بچوں کو کہیں نہ کہیں سے وہ کڈنائپ کریں گے مطلب یہ بہت خطرناک باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اب اس کے اندر کوئی مستحق ہے تو کوئی مانگ رہا ہے اور وہ سچمج مستحق ہے اس کھانے کے سچمج پیسے نہیں ہے وہ بزنس نہیں ہے اس کا تو وہ مستحق بھی ہو سکتا ہے کہ اس نظروں سے دیکھا جاتا ہو اور اس سے نہیں ملتا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا اللہ اکبر تو یہ بزنس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے اب یہ نقصان کو روکنے کے لیے ہم سب کو یہ قائم کرنا چاہیے کہ ایسے سسٹیمیٹک سسٹیم ہو جسے بیت المال ہو جو چیک کرے کیسز کو چیک کرے جن کے پاس ہسٹری ہو بائیو میٹرکس ہو چیک کیا جائے پروفائلنگ ہو کہ بھئی جو مانگ رہے ہیں وہ ان میں کون سے کون لوگ ہیں کتنے مستحق ہیں کتنے بوگس ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایک انجیو ہے ممبئی میں وہاں پہ ہم لوگ کچھ ریشن پیکٹ دسٹیبیوشن کا کام کرتے ہیں اسلامیک سینٹر سے تو ہم ریشن پیکٹ دسٹیبیوٹ کر رہے ہیں سپوز کریے کہ ہمیں کوئی بوگس کیس ملتا ہے اور وہ بوگس کیس میں ہم نے چیک کیا کہ یہ تو بوگس ہے اب ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کے دوسرے انجیو میں جائے گا تیسرے میں جائے گا چوتھے میں جائے گا یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ پرابلم سالو ہونا چاہیے یہ پرابلم سالو ہونا چاہیے تاکہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے اور جو یہ گلت دھنڈے گلت بزنسز جو چل رہے ہیں یہ چیز بھی رکے تو یہ تین کیٹگری ہم نے دیکھا چوتھی کیٹگری جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے اچھا میں آپ سب کو بات بتا دوں سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں کون سا جو کالنگ کا نمبر ابھی آئے گا سکرین پر آپ وہ دیکھئے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس پہ کال کر کے آپ اپنے سوال پچھ سکتے ہیں ہماری لاس کی دس منٹ پروگرام کی چل رہی ہے یہ وقت میں میں پڑھاؤں گا لیکن درمیان میں اگر کوئی کال آئے گا تو ہم وہ کال کو پریفرنس دیں گے ہم وہ کال کو پریفرنس دیں گے اور نہیں تو میں زکاة کے جو مسائل لیے جا رہے ہیں میں اس کو جتنا ہو سکے کور کروں گا ہماری ایک کلاس اور بچی ہے اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اسلام کے ارکان میں سے ہم سا بگر تھوڑا سا سٹڈی کریں دیکھو کون سا مشکل ہے کیا چیز مشکل لگ رہی ہے اتنا پڑھے ہیں کون سی چیز مشکل لگ رہی ہے کتنا سمپل ہے کتنا ایزی اور لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت دفکلٹ ہے سمپل بات کو سمجھ لو کوئی مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ ایک بار لائف میں آدمی کر لے زندگی بھر زکاة کے اندر کوتاہیاں خطاہیاں مسٹیکس گلتیاں گفلتیں اس سے بچ جائے گا انشاءاللہ تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور یہ اسلامی کورس کی شکل میں ہو رہا ہے with notes powerpoint آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی notes آپ کو مل سکتی ہیں آپ اگر وہ number پر اپنا join والا جو number ہے سکرین پر سکرین پر number آ رہا ہے کون سا اس پہ بھی آپ زکاة notes کا ذرا سکرین پر number flash کریے زکاة کی notes کا آپ کہہ سکتے ہیں جی اوکے براؤرز ان سسٹرز تو notes آپ کو مل سکتی ہیں آپ online academy.iplus.tv.com پہ جا کر آپ انشاءاللہ اس کے online exams دے سکتے ہیں exam already upload ہو چکے ہیں جو جو پڑھ رہا ہے آپ نے آپ کو چیک کرو صحیح سمجھے صحیح نہیں سمجھے اور آپ جب exams پار کریں گے آپ کو iplus.academy کی طرف سے certificate ملیں گے انشاءاللہ تو شیخ عبدالشکور کو چاہم باق کہیں گے جی جی اس سے پہلے جو بات آئی کہ زکاة کا پیسہ جو انجیوز وغیرہ ہیں یا کوئی test ہے یا کوئی تنظیم ہے اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ زکاة جمع کر کے لوگوں کے دنمیان تقسیم کریں اور verify کریں تمام چیزیں اس میں تو اس میں ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ زکاة کے مد میں سے تو ان کو نہیں دیا جائے گا لیکن وہ اعلان یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے تو ہمیں جو ہے عام نفلی صدقات بھی donations دیے جائیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں تو اگر ان کو اس کام کے لئے نفلی donations آتے ہیں تو اس نفلی donations سے نفلی صدقات سے وہ جو ہے اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو وہ سیلری دے سکتے ہیں یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا جی بارک لفی ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں ہم میرے براظرن سسٹرز چلیے کال ہم لے لیتے ہیں جس ون منٹ جس ون منٹ جی اسلام علیکم تو جب تک کنیکشن ہو رہا ہے کچھ ٹیکنیکل پرولم ہے ریکنیک کری ہے جنہوں نے کال کیا تھا پھر سے کال بیک کر سکتے ہیں جو لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سکرین پر دیئے وے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں لائف بات کرنے کے لئے جی اللہ کا بہت سوال یہ تا میرا جی جو سونے سے آئیٹ ہے میں گولڈ کا جولری جو گھر میں یوز کرتے ہیں اس پر زغاعت ہے کہ نہیں جی جولری کا مسئلہ ہم نے کل کور کیا تھا کہ جو استعمال کی زیورات ہے ان پہ بھی زکاعت ہے اور میں نے اس مطالق کل تین حدیثیں بتائی ہے اگر آپ کل کی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے زیورات پہ بھی زکاعت ہے اور دلائل کے روشنی میں یہ بات مضبوط ہے کہ سونے کے زیورات پہ بھی زکاعت دینی ہے 2.5% سال میں ایک بار اگر نساب سے اوپر ہے تو جی ہاں گھر میں استعمال ہے اس پہ بھی زکاعت ہے جو جمع کر کے رکھیں اس میں بھی زکاعت ہے دونوں میں اپنے ٹی وی کو پلیس تھوڑا میوٹ کریں اللہ عزیزہ ایک سوال ہے یہ ویڈیو کہاں سے ملے گی آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل پہ جائیں گے آپ کو یہ ویڈیو ملے گی انشاءاللہ زکاعت کے مسائل اور وہ وہاں پر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ دو کلاسز ہو چکی ہے اس کا کلاس کی ویڈیوز ہے اور یہ آج کی کلاس بھی پہنچے گی ابھی بھی لائچ سٹریم ہو رہی یہ بھی ہے اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اکیڈمی میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو اس کا لنک ملے گا اکیڈمی.iplus.tv پہ جائیں ایک فری اکاؤنٹ کریے اور پھر ایک کورس جوائن کریے زکاعت کورس اس کے اندر آپ کو ویڈیوز بھی ملے گی جی اسلام علیکم جی ہاں آپ کی آواز آئی ہے کوئی بات پھر سے کال کریے تو برادرزن سسٹرز ہم نے آج کیا کور کیا ہم نے یہ آٹھ کٹیگریز میں سے حقیقت میں ہم نے تین کٹیگریز کور کی جنہیں زکاعت دی جا سکتی ہے کن میں زکاعت نکلے گی وہ تو مسائل ہم نے دیکھ لی ہیں اور کنے زکاعت دینا ہے اس میں ہم نے آٹھ میں سے تین دیکھیں اور وہ تین ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اچھا اس میں وقت اگر ہے تو ہم ایک اور کور کنی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے اگلا ایک کلاس بچی ہے اور ہمیں کئی ساری اور چیزیں کور کنی زکاعت کے مطالق تو ایک چوتھی کٹیگری ہے جنہیں زکاعت دی جا سکتی ہے جن کے دل مائل ہے اب اس سے کیا مطلب ہے جن کے دل مائل ہوں سے کیا مطلب ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ویسے غیر مسلمان جو اسلام کی طرف مائل ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیسے زکاعت دی زکاعت کے مائل میں سے دیا جیسے جنگ حنین کے ٹائم پر صفوان بن امیہ اور اوروں کو بھی زکاعت کا مائل دیا گیا تو یہ دیا جا سکتا ہے تو ایسے غیر مسلم جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو ان کو دیا جا سکتا ہے اچھے ایک بات بتا دوں کہ ایک دل مائل کرنے دل نرم کرنے کے لیے زکاعت کا مال دیا جا سکتا ہے کنورٹ کرنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا ہے اسلام میں آلاوڈ نہیں ہے کہ تم یہ پیسے میں دوں گا کنورٹ کرو اسلام قبول کرو تم میں پیسے دوں گا یہ آلاوڈ نہیں ہے لیکن اگر کسی کو کچھ حدیان ملتا ہے کوئی گفٹ ملتا ہے تو دل کو اچھا لگتا ہے تو ویسا آلاوڈ ہے دل کو مائل کرنا یا دل کو نرم کرنا دل میں سختی ہو تو بعض علمائوں نے یہ بھی فتوہ دیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پوائنٹ نمبر دو آپ کی سکرین پر دکھ رہے ہیں کہ جو نو مسلم ہیں جو اسلام قبول کر لی ہیں اور دل ان کا ابھی بھی تھوڑا سا کمزور ہے تو ان کو دیایا سکتا ہے اور نمبر تین ایسے افراد کو جو مسلمانوں کے لیے دہشت کا ذریعہ بن رہے ہیں تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کو بھی زکاة کے مال سے کچھ دے کر کے ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کیا سکتی ہے اچھا ایک بات ہی بتا دوں کہ بعض نو مسلم کا یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ تو زندگی بھر پھر مانگتے ہی رہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن دل جب ان کا تکلیف میں ہو تو ان کو اس میں کچھ زکاة کا مال دیا ہے سکتا ہے یہ ہو گئی چوتھی کیا ڈگری آملینہ علیہہ سوال لے رہتے ہیں السلام علیکم آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے والیکم والیکم السلام اپنے ٹی وی کو پلیز میوٹ کریے سوال پوچھیں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ٹی وی پر لائف چل رہے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں سوال لیکم سلام دیکھیں ٹی وی سے یہ تقریباً دس سیکنڈ پہلے باتیں ہو رہی ہے ٹی وی پر دس سیکنڈ پہلے باتیں ہو رہی ہے تو ٹی وی میوٹ رکھیں آپ مجھ سے ڈائریک فون پر بات کریے ہمارا کب آئے گا ٹی وی میں دس سیکنڈ بات آئے گا آ رہا ہے ابھی ہمارے پاس جو مال ہے وہ ساتھ ہزار کا مال ہے ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار کا ہے تو ہمارے پاس جو ہمیں ضروریات کے پیسے ہیں وہ ہمارے پاس اتنے ہی ہیں اور یہ زمین ہے ہماری پچیس لاس کی یہ پہ فائدہ نہیں ہے حالی بک زمین ہے تو اس کے یہ زکاق کا مسئلہ چاہا ہے اور ہمیں لیس کے گھر میں دکلاک ہاں ہاں بتائیے دکلاک کے گھر میں لیس میں ہے ہم لوگ لیس پر آپ رہتے ہیں ہمارے پاس جرورت کے پیسہ نہیں ہے جتا ضروری پیس کا ضرورت پیسہ ہے ہمارے پاس اوکے ٹھیک شیخ عبدالشکور آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ 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 لائیو میں چل رہا ہے آپ سنیے لیکن الحمدللہ اللہ 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 بھائی نے بیان یہ کیا کہ آپ کے پاس زمین ہے جو مطلب ایک طرح سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم نے اس سے پہلے بیان کہا تھا کہ زمین پر جو ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اس کو الگ نکالتے ہیں باقی کہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ نے تجارت کا سامان آپ کے پاس جو ہے اتنا ہے جیسے آپ نے ساچ ہزار بتایا کہ ساچ ہزار آپ کے پاس کوئی تجارت کا سامان ہے اگر آپ کا پاس اتنا پیسہ ہے اور کچھ کیش بھی آپ کے پاس گھر میں ہیں تو دونوں کو ملائے جائے گا اگر کیش نہیں بھی ہے جو سامان تجارت ہے اور اس پر ایک سال گزرتا ہے تو آپ کو اس میں سے ڈھائی پرسنٹ جو ہے زکاة نکالنی ہے تو آپ کو اس پر سے ڈھائی پرسنٹ جو ہے زکاة نکالنی ہے جی یعنی کہ جو ساٹھ ہزار ہے نا سال میں ایک بار اس کا ڈھائی پرسنٹ یعنی صرف کتنا ہو جاتا ہے تقریبا آپ کیلکلیٹ کریے بہت نومنل مطلب چھوٹی سی رقم ہے وہ اتنی رقم نکالنی ہے انشاءاللہ ناقی جو ہے انشاءاللہ زکاة سے آپ زکاة نکالیں جب زکاة نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی اور جو آپ کہہ رہیں گے پریشانی ہیں خرچے کے پیسے کے تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے اللہ اس کے ذریعے اس کے ذریعہ بنائے اور یہ مال جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ ہم پر خرچ کرتا ہے انفقی ابن آدم انفق علیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ خرچ کرے گا تو کتنا زیادہ اچھا اس میں ایک چیز میں ایک پوائنٹ اور رکھ دوں میں ایک چیز پوائنٹ ذہن میں بات آگئی کہ یہ دیکھئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زمین جو ہے ایک تو یہ کہ اگر انسان کو پریشانی ہو تو زمین کو بیچ کے اپنے پریشانی کو حل کرنا چاہیے یہ راستہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین میری نہیں بک سکتی نہیں بکری کچھ بھی ایسا اگر آپ یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ساٹھ ہزار روپے میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسکین یعنی غریفقیر یا مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ زکاة لے بھی سکتے ہیں علماء کرام نے مسئلہ بھی بیان کیا کہ ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے جو زکاة دے گا بھی اور زکاة لے گا بھی فرض کیجئے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پہ زکاة واجب ہوئی تو زکاة نکالے گا بھی اور جو ہے وہ غریب ہے اس کے پاس خرچے کے لئے پیسہ نہیں تو وہ زکاة لے بھی سکتا ہے ابن عثمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہاں لیکن سونا اگر ہے تو سونا بیچ کر کے اپنے ضرورت پورا کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے جی جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بے بھائی بہنیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بعض لوگ سوالات بھیج رہے ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے ختم تو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل اور بے بھائی بہنیں زکاة کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے کافی مسائل کور کر لیے صرف تھوڑے اور بچے ہیں جڑے رہیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ زکاة کے مسائل زکاة ورکشوپ میں اور میں آپ سب کو یاد دلا دوں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی بہت ہی بہترین زبردست کام کر رہا ہے دین کی دعوت کا اور ہم سب کو مل کر اس اسلامی چینل کو ضرور بزرور سپورٹ کرنا چیئے تاکہ یہ کام جس تیزی سے جس اچھی طرح سے جس پیڈ میں چل رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑے اور مضبوطی سے آگے بڑے اور اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے اور لوگ یہ پروگرام سے فائدہ اٹھائیں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور دین کی دعوت کا کام ہے الحمدللہ اور لوگوں پر اس چیز کا اثر ہو رہا ہے لوگوں کئی لوگ ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں دین کی باتیں سمجھ رہے ہیں دین کے مسائل سمجھ رہے ہیں اور بیداری بڑھ رہی ہے الحمدللہ آئی پلس ٹی وی ایک ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس کام کو سپورٹ کریں گے تو آپ اس چیز میں اس نیک کام میں بن جائیں گے پارٹنر مطلب شریک الحمدللہ اور اتنے بڑے کام میں شرکت یہ ایک بہترین چیز ہے الحمدللہ کہ کوئی ریڈی میڈ آپشن آپ کو مل رہا ہے تو میں آپ سب کو اوبھار ہوں گا کہ آپ اس کام میں ضرور حصہ لیں آئی پلس ٹی وی کو ضرور اپنا تاؤن دیں سکرین پہ دیئے ہوئے جو نمبرز ہیں ڈونیشن کے تعلق سے اس پہ ضرور کال کریے اور اپنے اس سال رمضان میں زکاة اور عام ڈونیشنز بھی آئی پلس ٹی وی کو دیں جزاک اللہ و خیر اسی اپیل کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں آج کا پروگرام پھر ملیں گے کل تین بجے زکاة ورکشاپ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں